اعزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جن کو رب چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں خوشی میں جشن سے بہتر ہے شکر اور غم میں سوک سے بہتر ہے صبر جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر رشتہ ضروری ہے تو پھر بات کو بھول جاؤ اور اگر بات ضروری ہے تو پھر رشتے کو بھول جاؤ تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے جب کوئی گلا یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے بلا وجہ تعلق نہ توڑیں جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں بدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں اپنے روئیے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے سٹیٹس آپ کو اپنی لیے لگیں لوگ بھی کتنے عجیب ہیں غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیچ کے اندر ترخت مسجدوں میں صرف جوتیں اتار کر نہ جائیں بلکہ اپنی انا کینا حسد اور غرور اور تکبر کو بھی انی جوتوں کے ساتھ اتار کر اندر جائیں تاں کہ سجدہ حقیقی ادا ہو سکے خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دوکھا دیتا ہے ایسے دروازہ بنیں جس سے خیر داخل ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنیں جو تھکے ہواں کا سہارہ دے کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے چیزیں جو خوف زدہ کر دیتی ہیں اونچی آوازیں ڈلتی شامیں طفانی راتیں احساس سے آری پتھر نمادل مغلزات بکتی زبانیں سخت آزمائش کے دن اور منافقت میں لپٹے یقین کا قصیدہ پڑتے ہیں انسان سخت آزمائش کے دن اور محبت ہے